سو ہلو ایبری بیڈی کیسے ہیں آئی اوپ اچھا ہی ہوں گے آپ سب تو آج میں آپ لوگوں کو دکھانے والا ہوں دہلی دہرہ دون ایکس پریس بے جو کیت پابی پشتہ پہ دیکھ سکتے ہو بہت تیجی کے ساتھ میں اس پہ کنسٹرکشن برک کیا جارہا اور سائیڈ بول لگا دینے کے بعد میں اور دیکھ سکتے ہو یہ جیسی بھی اس میں مٹی ڈالنے کا کام چل رہا ہے اس میں اور ابھی میں پابی پستیک اوپر کھڑا ہوا ہوں دوستو بہت نیچہ ہے یہ ابھی آپ لوگوں کو دیکھنے پر لگ رہا ہوگا کہ یہ نیچہ لیکن بہت نیچہ ہے یہ دوستو کافی اونچائی پرم کڑے ہوئے ہیں تو سائیڈ بول اس میں لگا دینے کے بعد میں دوستو اس میں مٹی ڈالنے کا کام چل رہا ہے جو کی اس پر لیبل کیا جائے گا اور اس کو اوپر اٹھا دیا جائے گا تو یہ ہی بھرک چل رہا ہے دیکھ سکتا ہوں میں آپ لوگ کو دیکھاتا ہوا چل رہا ہوں اور دوستو میں کنارے پہ اس لیے نہیں جا رہا ہوں کہ یہ مٹی کھسکنے کا ڈر ہے نیچے جو کی چوٹ بھوٹ بھی لگ سکتی تو اس وجہ تو میں نیچے نہیں گیا تشویر آپ لوگ دیکھ سکتا ہوں اس پر مٹی ڈالنے جا رہی ہے اور اس پر مٹی کو لیبل کیا جا رہا اور اس میں سائیڈ بول لگاتے جا رہے ہیں تیجی کے ساتھ میں جو کی یہ فاؤنڈیشن اس کا فاؤنڈیشن بنا دیا ہے ایسا سمجھو یہ جو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں سائیڈ بول اس کا فاؤنڈیشن ہے یہ سٹارٹنگ ہوا ہے اور اب اس پر جیسے جیسے مٹی ڈالتے جائیں گے ویسے ویسے اس کو بال کو اٹھاتے جائیں گے جیسے کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ لوگ کو بتایا تھا کہ سائیڈ بول کس طریقے سے لگائی جاتے ہیں وہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا پچھلی ویڈیو میں اور نہیں دیکھا ہے تو آپ لوگوں کو میں آئی بٹن میں لنک دے دوں ہوں آپ لوگ دیکھ لینا تو دیکھ سکتے ہیں یہ جو دی بار دیکھ رہے ہیں رائی ٹھینڈ پہ یہ ساری توڑی دے جائیں گے پابی پشتے کو بالکل ہی لیویل میں لائے جائے گا دوستو اور آپ کو بتا دو یہ گراؤنڈ لیویل پہ رہنے والا ہے پابی پشتہ اور جیسے ہی ہم آگے کی سیڈ میں بڑھیں گے تو آپ لوگ کو دیکھنے کے لیے ملے گا ایک بیلکل انڈر پاس بھی بنایا جا رہا ہے دوستو تو یہی برک چل رہا ہے یہاں پر تیجی کے ساتھ میں اور ایسے ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے کے پی سنت کو لائک سیئر کمنٹ کرو جادے سے جادے چینل کو آپ لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا ابھی تک تو کر لینا نیچے ریڈ کلر کا بٹن اسے پریس کر دینا بلکلنے کے بعد میں پھر اس پر روڈ لولر چلائے جائے گا تاکہ مٹی نیچے دب جائے دوستو تو ایسی برک چل رہے گا ہے اس میں تو یہاں پر یہ کم ہے یہاں پر یہ اس کی زیادہ چوڑ آئی ہے تو یہاں پر آپ کو بتا دوں یہاں پر سائیڈ بال کا جو کنسٹرکشن ہے وہ انہوں نے لگایا ہے سریاں کا سریاں کا دیکھو یہ سریاں ہی لگائی جا رہی ہیں یہ دیکھو جو سائیڈ بال بنائی ہے وہ سریاں دوارا بنائی گئی ہے اب یہ پتا نہیں ہے کہ یہاں پر بیکل انڈر پاس بنے گا یہ سائیڈ بال ویسے ہی لگائی گئی ہے تو وہ آپ لوگ کو آگے جو ویڈیو سانے والے ہیں ان میں دیکھنے کے لیے ملے گا دوستو تو دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ تشویر ہے کچھ اس طریقے سے اس پابی پشتے کو توڑا جا رہا ہے بلکٹو پھٹا دیا جا چکا ہے اور دیکھ سکتے ہو کنسٹرکشن برک چل رہا ہے تو آپ لوگ بتانا کہ آپ سبی کو کے پشت دوارا یہ ویڈیو کیسے لگا آپ سبی کو دوستو اور زیادہ سے زیادہ لائک سے آر کمنٹ کرو ہماری ویڈیو کو دیکھ سکتے ہو یہ یہ سائیڈ بال کی جگہ ہے دیکھ سکتے ہو یہ کنکریٹ کی یہ دیوار اٹھائی جا رہی ہے جس میں سریہی سریہ لگے ہوئے ہیں دیکھو یہ مسین ہے جو اس کو لیویل میں کرتی ہے اور دیکھ سکتے ہو یہاں پر اب یہ ٹرکوں دوارا مٹی ڈالنے کا کام چل رہا ہے دیکھ سکتے ہو یہ ٹرک جا رہے ہیں دوستو دیکھو مٹی لے لے کے تو یہی باہر چل رہا ہے اور مٹی یہ دیکھو سائیڈوں میں بھی پڑی ہوئی ہے تو اس پہ بھی ابھی لیویل میں کیا جائے گا اور دیکھ سکتے ہو ادھر کا دوسری سائیڈ کا رائٹ ہینڈ کا دیکھ سکتے ہو یہ پورا ہی بنا دیا اور انہوں نے سائیڈ بال اوپر تک لگا دیا بلکل کلیر ہو چکا ہے آگے کا یہ رائٹ ہینڈ کا تشویر آپ لوگ دیکھ سکتے ہو دوستو اس میں پیرا فٹ بول بھی لگا دیا جا چکے مٹی بھی ڈال دیا اور انہوں نے روری بجری کی بھی جو لیئر تھی وہ بھی ڈال دیا دوستو بس اس پہ بلیک ٹوپ کرنا ہے باقی بچا ہے ادھر کی سائیڈ میں تو ادھر کا تو کام بلکل کمپریٹ ہو گیا یہ لیپٹ ہینڈ کا ہی بچا ہے تشویر آپ لوگ دیکھ سکتے ہو چلتے ہیں آگے تشویر آپ لوگ دیکھ سکتے ہو چلتے ہیں تشویر آپ لوگ دیکھ سکتے ہو چلتے ہیں تشویر آپ لوگ دیکھ سکتے ہو چلتے ہیں اور اس میں مٹی ڈالنے کا کام چل رہا ہے اور یہاں پر یہ جو جگہ ہے یہ ہے رام پارگ تو رام پارگ کے سامنے دوستو یہ دوسرا بیکل انڈر پاس بنایا جا رہا ہے دونوں سائٹ کی دیوارے بھی اٹھا دی ہیں اور دیکھو اس پہ آپ فلورنگ کا کام کیا جا رہا ہے سیٹنگ یہ بٹھا دی انہوں نے یہ ہے سیام پارگ سیام پارگ کے سامنے دوستو اس پہ بیکل انڈر پاس کا کام چل رہا ہے اور یہ سائیڈوں میں دیکھ سکتے ہو یہ سائیڈ بول لگا دی ہو سائیڈ بول لگا کے اس میں مٹی ڈالنے کا کام چل رہا ہے دوستو اور میرے لیفٹ ہینڈ پہ دیکھ سکتے ہو یہ آپ کو ڈرینیس سسٹم بھی بنا دیا یہ دیکھ سکتے ہو اور یہ ہے رام پارک رام پارک کے سامنے یہ اندر چلا جاتا ہے رام پارک کے لیے اور میرے لیفٹ ہینڈ پہ دیکھ سکتے ہو تشویر ہے یہ بیکل انڈر پاس بنایا جارہا دوستو اور اس کی سائیڈ وال بھی لگا دی جا چکی ہیں تشویر ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں دوستو یہ سیرا سارا رام پارک ہے رام پارک کے سامنے یہ جو بیکل انڈر پاس بنانے کا کام ہے وہ کیا جا رہا ہے دوستو دونوں سائیڈ کی آپ کو بتا دو دیواریں بھی اٹھا دی ہیں اب اس پر اوپر کا فلورنگ کا کام کیا جا رہا ہے دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے یہ سائیڈ وال لگائی گئی ہیں اور سائیڈ وال لگ جانے کے بعد میں دوستو پھر اس میں مٹی ڈال رہے ہیں آپ اس کو لیویل کر رہے ہیں اوپر تک یہ اٹھایا جائے گا اور جہاں پر ابھی کھڑے ہوئے ہم یہ ہے لوکل ٹریفک کے رئیے اس سائیڈ میں اور اس سائیڈ میں اور اس سائیڈ میں ایکس پریس بھی کی ہیں مطلب کہ اس سکتے ہیں تو مطلب کہ اس سکتے ہیں سکتے ہیں لین کا یہ ایکسس کنٹرولڈ ایکس پریس بھی ہونے والا ہے ڈہلی دہرہ دون ایکس پریس بھی دوستو جو کی بہت تیجی کے ساتھ میں کنشکشن بارک کیا جا رہا ہے میرے پیارے دوستو دیکھ سکتے ہیں یہاں تو یہ آپ کو بتا دوں سائیڈ وال کا کام بالکل کمپلیٹ ہو چکا ہے اس میں آپ پیارہ فٹ وال لگا دی جائیں گے تو یہ بالکل کمپلیٹ ہو جائے گا ادھر ابھی بچا ہوا ہے تو دیکھ سکتے ہیں ادھر یہ ٹرکوں دوارہ مٹی ڈالی جا رہی ہے اس کو لیبل میں کیا جا رہا ہے تو یہی نہ جا رہا ہے ابھی پابی پوچھتے کا دوستو اور آگے آپ لوگوں کو دیکھنے کے لیے ملے گا کہ ایلی بیٹڈ کہاں سے ہوگا اور جہاں سے ایلی بیٹڈ ہوگا وہاں سے آپ لوگوں کو آگے دیکھنے کے لیے ملے گا تو بنے رہی ہے ایسے ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے کے پیسند کے چینل پر جو کی بہت تیجی کے ساتھ میں یہ پابی پوچھتے کو بنایا جا رہا ہے دوستو وہ گراؤنڈ لیبل کی یہ تشویر ہیں دوستو یہ گراؤنڈ لیبل پہ ہی رہے گا پابی پوچھتے پہ تو آپ کو بتاتا ہوں جب کھجوری پہنچیں گے کھجوری سے پہلے قریب پانچ سو میٹر پہلے ہی یہ گراؤنڈ لیبل پہ رہے گا اور جب ہم ادھر بھاگ پہ سائڈ میں جائے گے جب وہ چورایا پڑتا ہے چورایا سے پہلے ہی قریب سو میٹر پہلے ہی یہ گراؤنڈ لیبل پہ رہے گا دوستو پھر اس کے بعد میں ایلیویٹڈ ہو جائے گا تو دیکھ سکتے ہو تشویر ہے آپ لوگ سارے میں یہ کنشکچن برگ چل رہا ہے سائڈ بول لگا دینے کے بعد میں اس میں مٹی ڈالنے کا کام چل رہا ہے اور مٹی ڈال دینے کے بعد میں پھر اس کو لیبل کیا جائے گا دوستو تو یہی ابھی برگ چل رہا ہے کیونکہ یہ بیچ کا جو کنشکچن برگ کر سکے اسی وجہ سے یہ آپ کو بتا دوں کہ لوکل ٹریفک کے لیے یہ سائڈ والی لین پہلے ہی بنا دی ہیں انہوں نے دونوں سائڈ میں بنی ہوئی ہیں یہاں سے ہم اوپر چڑ جائیں گے اور جیسے ہی اوپر چڑیں گے آپ لوگ کو آگے دیکھنے کے لیے ملے گا کہ وہاں پر بھی کنشکچن برگ چل رہا ہے تیجی کے ساتھ میں پلر تو سارے بن کے کمپلیٹ ہو گئے ہیں سارے پلر بن گئے ہیں اب ان پر پیئر کیپ کا کام کیا جا رہا دوستو دیکھ سکتے ہو تشویر ہیں یہی برگ چل رہا ہے اور ہم اوپر چڑ چکے ہیں تو دیکھو یہ دوسری سائڈ میں بھی مٹی ڈالی جا رہی ہے ہم مٹی ڈال دیں کہ دار بعد میں پھر اس کو لیبل کیا جائے گا اور تشویر آپ لوگ دیکھ سکتے ہو وہ سامنے پلر چمک رہے ہیں یہاں پر یہ گراؤنڈ لیبل پا جائے گا یہ آپ کو بتا دو ایسٹن فیری فیلر سے یہ ایلیویٹڈ ہوتا اور دوستو یہاں پر آکے ختم ہو جائے گا ایلیویٹڈ تو دیکھ سکتے ہو پیئر کیپ بنانے کا یہاں پر کام چلنے لگا ہے سیٹرنگ ہی لگائی جا رہی ہے دوستو تشویر ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہو تو آپ لوگ بتانا کہ آپ سبی کو یہ ویڈیو کیسا لگا اور ایسے ہی ویڈیو سے دیکھنے کے لیے کے پی سنت کو زیادہ سے زیادہ ہے لائک سیئر کمنٹ کیا کرو دوستو اور ہمیں نیچے کمنٹ کر کے بتا دیا کرو دیکھ سکتے ہو آپ لوگ تشویر ہے کہ سارے میں یہ کانکریٹ بھر دیا گیا ہے بس یہ والا پلر بچا ہوا ہے ایک یہ پلر بچا ہوا ہے دوسرا یہ پلر میں دیکھ سکتے ہو کانکریٹ بھر دیا ہے بیچ والے روڈ کے بیچ میں جو پلر آ رہا ہے اس میں بھی کانکریٹ بھر دیا ہے اب یہ لیفٹ ہینڈ پر آ جاتا ہے تو اس کے بھی فاؤنڈیشن بنا گیا ہے پلر کا اسٹیکچر کھڑا کر دیا ہے دوستو اور یہ آ جاتا ہے چورایا لونی کا یہ لونی چورایا بولتے ہیں دوستو یہ اگر ہم رائٹ میں جاتے تو لونی اور سادرہ کے لیے چلنج ہے اور لیپٹ میں جائیں گے تو دوستو ہم باق پت کے لیے جائیں گے دوستو تو یہ چورایا آ جاتا ہے چورایا سے دیکھ سکتے ہو یہ سارے پلر فاؤنڈیشن بنا دیا فاؤنڈیشن بنا کے اب اس میں کونکریٹ بھرنے کا کام کیا جائے گا فاؤنڈیشن کا بس سے اس پہ کام کیا جا رہا ہے دیکھ سکتے ہو اس پلر پہ فاؤنڈیشن کا کام کیا جا رہا ہے باقی سارے پلر بن چکے ہیں کمپلیٹ ہو چکے ہیں بس اس میں کونکریٹ بھر کے اور ان پہ پیر کیاپ کا کام اسٹارٹ ہو جائے گا دوستو تشویر آپ لوگ دیکھ سکتے ہو اس میں فاؤنڈیشن بنا کے پلر کا اسٹیکچر کھڑا کر دیا ہے اس سائیڈ میں اور جیسے ہی اس سٹرکچر کھڑا کر دینے کے بعد میں دیکھ سکو یہ رنگ لگائے جارہے ہیں رنگ لگانے کے بعد میں اس پہ کونکریٹ بھر دیا جاتا جیسے کہ ان پہ بھر گیا اب ان پہ بس پیر کیپ بنای جارہے ہیں دوستو تو آپ لوگ بتانا آپ سبی کو یہ ویڈیو کیسے لگا دوستو اچھا لگا ہو کمنٹ کرو خراب لگا ہو پھر بھی کمنٹ کرو اور نیچے ہمیں کمنٹ کر کے بتایا کرو جادے سے جادے دوستو کہ آپ لوگ کو کے پیسند دوارہ ویڈیوز کیسے لگتے ہیں اور یہ ابھی جو بھی جتنے بھی پارٹ سے وہ سارا ڈیلی دہرہ دون ایکس پریس میں کئی نہ جارہا تھا دوستو اور یہ جائے گا دوستو آپ کو بتا دوں باق پت بڑوت ساملی ساران پر ہوتے ہوئے یہ سیدھا دہرہ دون ختم ہو جائے گا جا کے تو آپ لوگ بتانا ویڈیو آپ سبی کو یہ کیسا لگا ہے دوستو اچھا لگا ہو لائک کریں خراب لگا ہو پھر بھی لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا کر لینا نیچے ریڈ کلر کا بٹن اسے پریس کر دینا چینل سبسکرائب ہو جائے گا اور ایسے ہی ویڈیو دیکھتے رہو تو چلیے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے بائی بائی جے ہند جے بھارت